یہ جناب زیرہ سلام علیہ کے خدبہ ہے اس خدبے میں جناب زیرہ سلام علیہ نے فلسفہ احکام الہی کو بیان کیا اس کو بیان کرنا ہے کہ دیکھیں کہ جناب زیرہ نے جو خدبہ دیا اس خدبے میں تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں توحید کو بیان کیا رسالت کو بیان کیا اس کے بعد امامت ولایت کو بیان کیا پھر اس کے بعد جناب زیرہ نے اس خدبے میں احکام فلسفہ احکام الہی کو بھی بیان کیا اور یہ دیکھا جائے تو در حقیقت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو یہ پوچھتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ اسلام کے مطالب کی سوالات پوچھتے کہ اللہ نے مثلا نماز کو کیوں واجب قرار دیا اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا اللہ نے حج کو کیوں واجب قرار دیا اللہ نے عمر بی معروف کو کیوں واجب قرار دیا بہت سے احکامات لوگ پوچھتے ہیں آج بھی کیا اللہ نے ان تمام چیزوں کو واجب قرار دیا تو کیوں اور ان چیزوں سے رکا گیا ہے تو کیوں رکا گیا تو آپ دیکھئے اس میں تقریباً میرا خیال ہے بیس یا انیس چیزیں ہیں تقریباً جو آپ دیکھے گا کہ جناب زہرہ نے احکام فلسفہ احکام الہی کو بیان کیا وہ احکام خداوندی اس کا فلسفہ بیان کیا اگر یہ ہے تو کیوں ہوئے اور آپ اس کو اگر مجالیس میں پڑھنا چاہیں احرام سے پڑھ سکتی ہیں اس لئے نمبر ڈال دی ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ میں نے بتایا تھا جو چیز اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو آپ پوائنٹ کی صورت میں لکھ لیں تو وہ خدبے میں تو وہاں نمبر نہیں ڈالے ہوئے آپ جو اس پر نمبر ڈالے دیکھیں شاید انیس ہوں گے کہیں بیس بنیں گے کہیں اکیس بنیں گے کہیں دو چیزیں لوگ ایک ساتھ بیان کرتے ہیں الگ الگ بہت بیس کے آس پاس ہیں یہ تو اگر آپ مجلس میں پڑھنا چاہیں ایک مجلس آپ کو پڑھنی ہے تو آپ پانچ ساتھ نقات پڑھ دیں مقدمہ پڑھیں پھر اس کا جناب زہرہ پڑھائیں پھر اس کے بعد پڑھیں اب میں صرف تاریخی بات ہے اس کی ہر جملے کی تشریف بیان نہیں کروں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک خدبے کے جو نقات ہیں اس کو میں صرف بیان کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ آرام سے آپ مجلس تیار کر سکتی ہیں اب دیکھیں خدبے میں جو پہلی چیز جناب زہرہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو واجب قرار دیا ہے نا کہ ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ کیوں تاکہ تم کو شرق سے پروکا جائے تاکہ تم نے شرق سے بچایا جائے یعنی ایک سوال کا جواب بھی آگیا یعنی میں ہر بار نہیں کہوں گا سوال کا جواب صرف شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے جواب آتی ہیں اب یہاں پر آپ ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے ایمان کیسے کامیل ہوتا ہے ایمان قرآن نے ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا بیان کی ہے ایمان میدان و لکمہ میں جائیں جلدی اول میدان و لکمہ آٹھ جلدی ہے اردو میں پہلی جلد میں آپ جائیں اس میں جو ہے وہ ایمان علیف سے جو الفیٹ سے علیف سے جیسے ان میں استقامت ہے آخرت ہے تو آپ ایمان میں جائیں ایمامت ہے ایمان انہوں نے بحث کے انسان پھر ایمان پھر ایمان آپ اس میں جائیں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو ایمان کے متعلق آیت قرآنی جو انہوں نے موضوعات رکھے ہیں آیت قرآنی بھی اس میں آپ کو بہت ملے گی اور آپ کو جو وہاں پر ایمان کے متعلق روایتیں بہت ساری مل گئیں گے اور تو واقعہ چاہیے ایمان کے متعلق تو آیت اللہ دسترگر کی کتاب ایمان دو جلدے ہیں اب ان دو جلدوں کو متعلق کریں تو آپ کا اشرا بھی جو ہے تیار ہو سکتا ہے ایمان پر محرم میں چاہے محرم میں پڑھیں درست تیار ہو سکتے ہیں رمضان میں درست تو ایمان کی فضیلت کے متعلق اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی لیکن مختصر یہی ہے کہ آپ اس جملے کو اگر خدبے میں پڑھیں تو پانچ منٹ ایمان پر پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو دس چیزوں کو بیان کریں اور ہر چیز پر پانچ منٹ بولیں تو آپ کی ایک مجلس تیار ہو جائے گی خدبے جناب ادرہ کی تشریر دو مجلسیں پڑھنی ہیں آپ کے میرا موضوع جناب ادرہ نے جو خدبے میں جو فلسفہ ہے میں اس کو بیان کروں بس اس طرح آپ ہر جملے پہ پانچ منٹ اگر بولیں ان کے روایت کی روشنی میں آیات کی روشنی میں تو آپ کی مجلس ٹھیک ہے نمبر ایک اللہ نے ایمان کو اس لئے واجب کرا دیا گیا کیوں واجب کرا دیا تاکہ تم شر سے بچو ایک نمبر دو نماز کو واجب کرا دیا گیا اللہ نے تمہارے لئے نماز کو واجب کرا دیا کیوں تاکہ تم غرور اور تقبر سے بچو تاکہ تم غرور اور تقبر سے بچو نمبر تین اللہ نے زکاة کو واجب کرا دیا تمہارے مال میں زکاة واجب ہے کیوں واجب ہے کیوں زکاة کو واجب کرا دیا تاکہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے اور روزی میں وسط ہو دوسری روایت میں ای بی کے مال بھی پاک ہو جائے مختلف روایتیں ہیں یہاں پر بی بی نے جو بیان فرما ہے تاکہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے اور روزی میں وسط ہو جائے اگر کوئی چاہتا ہے اس کی روزی میں وسط ہو تو کیا کام کرے زکاة آدھا کرے کتنے ہو گئے ہیں تین نمبر چار اللہ نے تم پر روزی کا واجب کرا دیا روزہ بھی واجب ہے کیوں واجب ہے نہیں تاکہ اخلاص کی مضبوطی قوت اخلاص کی مضبوطی اور قوت بخشش کے لیے تاکہ قوت انسان کے در بخشش قوت آ جائے انسان کو طاقت ملے قوت طاقت انسان کو ملے اللہ نے کہا اس لئے تمہارے روزی کا واجب کرا دیا ہے تاکہ تمہارے اندر اخلاص کی مضبوطی آ جائے اور قوت کی بخشش کے لیے حج کو واجب پانچ کیا ہے حج کو واجب قرار دیا گیا دین کے استحقام اور پختگی کے لئے حج کو کیوں واجب قرار دیا گیا تاکہ دین کا استحقام ہو سکے اور پختگی دین کی پختگی کے لئے ہی ہو جائے نمبر چھے اللہ نے انصاف کو واجب قرار دی تاکہ تم انصاف کرو دیکھیں بہت اہم بار اللہ ہے یعنی انصاف کو واجب قرار دے تم آپس میں انصاف کرو یہ بادشاہ اور ریائے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر انصاف کرنا ضرور نہیں بادشاہ میں ہو یا آپ اپنے گھر میں بھی لے کر آ سکتے ہیں یعنی ضرورت تو انصاف کے بشرت ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا یہ بحث ہے بحث تو یہ ہے کہ آیا ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی ہے لیکن یہ یہ ہے کہ انصاف کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ کیا ہو سکے گا نظم و ضبط صحیح ہوگا اور دلوں کے قرب قریب ہوں گے لانے کے لئے دلوں کے اندر دل جو ہے دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اس کے دو فائدہ انصاف خدا نے کہا انصاف کرو کیوں انصاف کرو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا دو فائدہ ہیں نظم و ضبط صحیح ہوگا اور ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ قریب ہو جائیں گے پھر پاروزہ نے فرما جناب زیالہ کہتی ہے اللہ نے ہم اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دیا اچھا اس میں یاد رہے یہ خدبہ جناب زیرہ دے رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے نماز کو اللہ نے حج کو واجب قرار دیا گیا اللہ نے زکاة کو واجب قرار دیا گیا یہ جملہت آئیں گے اللہ نے ہم اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا کیوں تاکہ اطاعت اطاعت کی نظم و ضبط اور حمانگی کے لئے ہو یعنی تاکہ انسان کے اندر امانگی ہونی چاہیے اور اطاعت کے اندر نظم و ضبط ہوگا اگر ہم اہلِ بیت کی محبت کرو گے تو تمہیں دو فائدے ملیں گے اطاعت کے اندر نظم و ضبط ہوگا جیسے اہلِ بیت کی محبت جیسے اہلِ بیت کہتا ایسے کرو تو تمہاری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزرے گی پھر اس کے بعد فرمایا نمبر آٹھ اللہ نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا اللہ نے ہماری امامت کو واجب تاکہ معاشرے کو تفرقہ سے نجات دلائے جائے آپ فلسفہ امامت سمجھ میں آیا ایک جملے گنجہ جارہ نے بتایا ایک جملے میں ایک جملے اللہ نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا کیوں تاکہ معاشرے کو تفرقہ سے تفرقہ نہیں ہے ایک دوسرے گندر دو دشمنی ہوتی تفرقہ ہوتا ہے اس سے نجات دلائے جائے یعنی ہماری ولایت ہوگی ہماری امامت ہوگی تفرقہ ہوتا 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 ہوت کرا دے گی کیوں جزا کے لیے تاکہ تمہیں جزا ملے گی اگر انسان اگر بے صبر آگا صبر نہیں کرے گا تو تو جزا نہیں ملے گی اب یہاں پر میں ایک روایت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت نکل کرتا اور یہ جو روایت میں بیان کرنا ہوں اس روایت کو آپ جنب زیرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تدبیق کریں مجلس تیار کریں اس روایت کے اور اب جو میں بیان کرنا چاہا ہوں یہ آپ کا کمال ہوگا آپ اس پر محنت کریں تو ایک مجلس آپ کی اسی روایت پر بن جائے گی چھٹے امام کی روایت ہے چھٹے امام فرماتے ہیں چار چیزیں چار چیزوں سے ملی ہوئی ہیں کیا ہوئی ہیں چار چیزیں چار چیزوں سے ملی ہوئی ہیں کیا مطلب آپ کیسا سمجھائیں گے کیسا سمجھائیں گے آپ کسی کو سمجھائیں گے چار چیزیں چار چیزیں ملی ہیں اس کا کیا مطلب ہے امام فرماتے ہیں چین کی طرح ہے چین کی طرح چین میں کیا ہوتا ہے ایک لڑی دوسرے لڑی سے جوائنڈ ہوتی ہے نا ملی بھی ہوتی ہے کہ اسی امام فرماتے ہیں چار چیزیں چار چیزوں سے ملی ہوئی ہیں اگر یہ ہوگا تو دوسرا بھی یہ آپ نے پہلے اس کو سمجھانا ہے چار چیزیں ایک چیز دوسری چیز سے ملی سے کیا مراد ہے چین کی طرح ہے ملی بھی ایک دوسرے سے یعنی امام فرماتے ہیں پہلی ہوگی تو دوسری بھی ہوگی اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں یہ سوال ہے کہ اس کے بعد دوسری بھی اس کی پیچھے ضرور ہوں گی نمبر ایک امام فرماتے ہیں جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا نمبر ایک یعنی جہاں پر بھی توقل ہوگا جہاں پر بھی توقل ہوگا وہاں پر وہاں پر کیا ہوگا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا اب اس کی کوئی مثال دیں میں وہاں کو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں مثال اس لئے پوچھتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں اس کی کوئی مثال دیں اگر اللہ پر توقل کیا کسی نے تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ سوچیں درہ دو ایک منٹ تک کہ آپ اللہ پر توقل ہو جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا اب اس سے کیا مراد ہے کوئی مثال جیسے معرفت کی میں آپ کو مثالیں دیں اللہ کی رضا کی مثالیں دیں جناب فارق مالے ہمیں روزے جو رکھتے ہیں نہیں توقل کی مثال توقل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے وہ تو منت تھی وہ تو خود منت مانی تھی تو روزے رکھے تو انہوں نے روزوں کو جو اپنے پر واجب کیا تھا اس کو انہوں نے قرار دیا اب اس کی مثال میں آپ کو دعو خود جناب ختیجہ کی مثالیں ایک مثال اس میں سے آ سکتی ہے وہ کیا مثالیں جناب ختیجہ کی بہت مختصر بتا رہا ہوں کہ جب جناب ختیجہ نے پیغمبر اسلام سے اخت کیا شادی ہوئی تو مکہ کی عورتیں ان کے مخالفت تھا مکہ کی عورتیں ان کو چھوڑ دیا کہ یہ اپنا سارا پیسہ اسلام کیلئے خرش کر رہی ہیں پیغمبر سے محبت کر رہی ہیں پیغمبر سے انہوں نے شادی کی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا بائی کارٹ تو انہوں نے اسے آج کل کہتے ہیں شوشل بائی کارٹ تو انہوں نے کیا کیا شوشل بائی کارٹ کیا کہ ہم ختیجہ سے نہیں ملیں گے مناقع قطع تعلق کر دیا اب آئیے میرے موضوع پر کہ جب جناب زہرہ کی ولادت کا وقت آیا تو کہتے ہیں مکہ کی عورتوں کو بھیجا انہوں نے تو مکہ کی عورتیں نے کہا ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے اب دیکھیں یہاں پر جہاں پر جناب جنہوں نے عورتیں نہیں آئیں اب کیونکہ انہوں نے جناب ختیجہ نہیں کس پر اعمال لائیں اللہ پر اس کے رسول پر اعمال لائیں تو اللہ نے دیکھیں ان کا یہ توقع تھا اللہ نے ان کے توقع کے نتیبے کیا کیا آسمان سے چار عورتیں بھیجی جو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تو انہوں نے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں آئے دیکھیں کام میں محمد کو نہیں چھوڑوں گی پیغمبر اسلام کو میں نہیں چھوڑوں گی میں اس پیغمبر اسلام جو حضرت محمد مصرف صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر جو اعمال لائیں ہوں کہا جو میں پیغمبر اسلام پر جو اعمال لائیں ہوں اس کے اللہ پر اعمال لائیں ہوں اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گی اب وہی میرا سب کچھ وہی ہے اب انہوں نے دیکھیں کیسی محبت کی کہ پیغمبر ان کی وفات کے بعد انہیں یاد کرتے تھے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن دیکھیں کہنا ہے محصد ہے کہ اللہ پر توقل کیا تو اللہ نے آسمان سے چار عورتیں بیچ کے بتایا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر جسے دنیا والے چھوڑ دیں اسے اللہ چھوڑتا یہ اس کے ایک مثال ہے فاطمہ زہرہ کی والدہ گرامی کے ایک مثال اس میں آتی ہے اور بھی مثال آپ دیکھیں اس طرح آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی اسے کہتا ہے اللہ پر توقل اور پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے یہ دونوں چیزوں کو آپ کو پیش کرنا پڑے گا یہاں دونوں چیزیں بالکل واضح ہمیں نظر آتی ہیں ایک مثال اب آئیے دوسری چیز کیا ہے چھوڑے مام فرماتے ہیں جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے دوسرا جو اللہ کا شکر کرے گا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا نیمتوں میں اضافہ ہوگا نیمتوں میں اضافہ فراوانی ہو جائے گی تین جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی مستجاب ہوگی چوتھا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے جس پہ ہم نے آپ کو یہ روایت کی ذہمت دی چوتھا کہ جو صبر کرے گا اسے ار جو ثواب ملے گا ہماری بحث یہاں پر ہے نا دس سوار پوائنٹ کیا تھا کہ جو اللہ نے صبر کو وحشیب قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہیں جزا کے لئے یہ ہماری بحث تھی دس سوار پوائنٹ تھا نا اللہ نے صبر کو کیوں وحشیب قرار دیا گیا تاکہ تمہیں جزا ملے یعنی آج اگر انسان پر کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے بے صبری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے عجر و ثواب دے گا اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے بے صبری کا مطالعہ کیا تو اسے عجر و ثواب نہیں دے گا کتنے پوائنٹ ہو گئے وہ تو چار ہو گئے روایت میں ہماری کتنے ہو گئے دس دس ہو گئے نا دس اب آئیے گیاروہ پوائنٹ جنب زیرا نے خدبہ چل لائے گیاروہ پوائنٹ میں کیا جنب زیرا نے فرمایا کہ اللہ نے عمر بن معروف نئی زمنگر کو واجب کرا دیا گیا کیوں تاکہ معاشرے کی عمومی مسئلتوں کے تحفظ کے لئے دیکھیں عملی معروف ہوگا تو معاشرے میں جو مسئلتیں ہیں جو عمومی مسئلت معاشرے کی جو عمومی مسئلتیں ہیں اس کا تحفظ ہوگا عمر معروف میں کیا ہے نیکی کا حکم دینا بھرائی سے رکھنا یہ اہم کام ہے اور یہ اپنے شرائط کے ساتھ ہوگا میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ عمر معروف جو ہے وہ شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے یہ لیک بحث ہے لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں ہم کرے ہم جتنا ہو سکتا ہے لوگ کو گناہوں سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں اس میں فساد بغیرہ نہیں ہونا چاہیے یہ ذہن میرا ہے ایسا نہیں کہا کسی معلومی مسئلت سنی اپنے معروف اگر آج تو ڈندر دے گئے گھر میں داخل ہوگئے بس سب نے جو ہے وہ نیک کام کرنے کوئی ہاں ایسا نہیں کرنا اپنے معروف کے شرط و شرائط ہیں اس کے بعد اپنے معروف واجب ہوتا ہے لیکن دیکھیں جناب زیرہ نے اس کا فلسفہ بیانی کے لئے کہ آملی معروف اگر آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے تو اس کا طریقے کر کے وہ ایک الگ بحث ہے دیکھیں اس کا نتیہ کیا ہے کیوں اللہ نے کام واجب کر رہا دیا گیا تو آملی معروف کرو برائی سے روکو تاکہ معاشرے کے عمومی مسئلتوں کا تحفظ ہو سکے گا اب آپ خود اپنے خاندان میں ایک دفعہ دیکھیں آملی معروف کر کے کہ کتنا فوائد ہوتے ہیں اگر اس طرح نہیں اپنے کردار سے اپنے عمل سے دیکھیں آملی معروف کردار سے ہوتا ہے معصوم کے روایت میں بیان کرتا جاؤں چھٹے مہمہ جعفر سادی کرنے سلام سے فرماتے ہیں معصوم سے پوچھا خاموش تبلی کرو معصوم نے کہا کیا کہا خاموش تبلی کرو سوال پہ معروف کردار چرانے اگر بھی آپ سے کہوں پرس کرے محصوم کے طرف پر آپ خاموش تبلی کریں تو آپ بھی سوال شاید کریں گی کہ معلونا نے خاموش تبلی کیسے ہوتے یہ امام نے فرمایا امام نے فرمایا اس نے پوچھا معلونا کا خاموش تبلی کرو spontان کیا جارت اپنے شہر امام نے کہا خاموش تبلی کرو کہ معلونا خاموش تبلی کیسے ہوتی امام نے کہا اپنے یہ جتنے بھی دیکھیں امومن ہم اپنے معاشرے کی ہمارا سب سے پہلا حدف ہے معاشرے کے اصلاح اور معاشرے کے اصلاح ہوگی گھر سے یہ حصول یاد رکھئے گا دوسروں کے بچوں پہر ہم کہیں گے فالا بچہ ایدہ فالا بچہ نہیں پہلا اپنے بچوں کا آدمی دے گئے گا ہم ہمارے بچے اتنے شرارتی دوسروں کے بچوں کا کہتے ہیں بڑے شرارتی اپنے بچوں کا آدمی نہیں دیکھتا کہ اتنے بچوں کا بچہ کتنا شرارتی ہوتا ہے نہیں امنی معروف میں جہاں ہم دوسروں پہ نگلیاں اٹھائیں پہلے ہم اصلاح اپنی اصلاح کریں اپنے بچوں کے اصلاح کریں اپنے گھر کے اصلاح کریں پھر باہر کام ہوگا یہ ایک اصول ہے امنی معروف کا ایک اصول یاد رکھی گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا چار پانچ سال ہم نے مدرسہ قائم میں پڑھ لیا ہے محروض مولانا تھا ہر عفتے میں آتے تھے انہوں نے یہ بیان کیا ہم نے سن لیا اور اس کے بعد دوسروں کا جا کے فل فلیش تبلیغ ہو رہے اور خود عمل کی بات آتی ہے ہمارے لیے نہیں ہے تو تم کو بتایا تھا دوسروں کی لیے کرنے کرتا ہمارے لیے تھوڑی تھا یہ کوئی تو یہ حدر کی گا کہ عملِ معروف انسان کی اپنی ذات سے عملِ معروف انسان کی اپنی گھر سے عملِ معروف انسان کی اپنی گردار سے اور اپنی فیملی سے پہلے شروع ہوگا پھر وہ خاندان میں جائے گا خاندان کے پھر وہ معاشرے لائے گا اور بہت ساری ایسی مثالیں آپ دیکھ لیے گا ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ عملِ معروف آپ خدا نخصہ کہ آپ نے تو کہا کہ مثال کہ تو بذاکرہ منجی سے پڑھتی ہیں یا سختیبہ جو بھی ہیں میں مثال دے رہا ہوں اللہ نہ کہا ایسا ہو کہ آپ نے تو کہا کہ بھئی وہ ہجاب کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے اپنے مجلس میں پڑھا اپنے معروف بہت پڑھا اور اس کی اپنی شادی ہو رہی ہے تو اس میں ہر وقت فیلے حرام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اس کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کے اپنے اس کے مثال وہ کچھ کنٹرول کرنے والی ہے لیکن نہیں کری کنٹرول مثال کے طور پر تو پھر عملِ معروف نہیں ہوگا یہ پچھلے دو ہفتے پہلے بھی ایک بحث آئی تھی یہی مختصر میں نے اس کو وہاں بیان کیا تھا اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ عملِ معروف جو ہے وہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات اپنا گھر اپنے بیوی بچے یہاں سے شروع ہوگا عملِ معروف تب جا کے معاشرے میں انسان کام کرے گا یہ سب کی ذمہ داری بھی ہے دیکھیں قرآن نے عملِ معروف کی دیکھیں میں میرا خانشات نہیں معلوم دس پندہ بیس پچیت آئیتے ہیں تو بیان کی پچیت شاد بیس پچیت آئیتے ہیں تو ہیں عملِ معروف کے مطالق اور اس میں اس کے جو انجام دے گا اس کے کیا فوائد ہیں ایک الگ موضوع ہے لیکن عملِ معروف انسان کرے کوشش کرے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس کا فائدہ جنبِ ذیرہ نے بیان کیا اب آتے ہیں باروں اللہ نے مابا کے ساتھ نیکی کو واجب قرار دیا کیوں؟ تاکہ اللہ کے غیب اور غزب سے غزب پہ یہ سپر کا کام کرانا جائے گی یعنی اللہ کا جو غصہ ہے اللہ کا جو غیض ہے وہ اس کو رکے گا یعنی اگر انسان اپنے مابا کے ساتھ نیکی کر رہا ہے ہمدردی کر رہا ہے احسان کر رہا ہے جو قرآن نے کہا کہ مابا کے ساتھ نیکی کرو اور ہمدردی کرو اگر کوئی اپنے مابا کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو جنبِ ذیرہ نے کہا یہ نیکی کیوں عاجب قرار دی گئی ہے یہ کیا کام کرے گی نیکی مابا کے ساتھ یہ اللہ کے غیض و غزب کو رکے گا یہ تمہاری نیکی سپر کا کام کرے گا دیکھا نا سپر کسے کہتے ہیں مشکلات دھال سپر دھال سپر کہلاتی ہے ہاں سپر سپر نہیں سپر ہے میرے خالے دھال احسان اردو پہ دھال یہ دھال کیا ہوتی ہے روک روکتی آپ کے ساتھ جنگ میں آپ نے دیکھا ہاں تیر کو روکتی تیر تروار کو روکتی کوئی حملہ کرتا ہے آپ نے دیکھا نا وہ شیلڈ شیلڈ ٹائپ کی لوہی کی جو ہوتی ہے وہ سامنے روک دیتا ہے تو جو اگر تیر ہے تب بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا لوہی کی تروار ہے تب بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا تو ڈھال والا ہے تو اللہ کے غیض و غزب کو یہ روکی گی ڈھال کا کام کرے گی کون کیا چیز ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نہیں کی پھر اس کے بعد تیروں پوائنٹس اللہ نے سلح رحمی کو واجب کر رہا دیا کہ کیوں اس سے عمر بڑھتی ہے نمبر ایک نمبر دو آبادی اور رشتہ داروں کی تعداد بڑھانے کی غرص سے اس کے بھی دو فائدہ بیان کی ہے یہ سلح رحمی جو پہلے بھی ارس کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ جو سلح رحمی ہے کہ جو انسان اگر قطع رحمی کرے گا تو اس کے نقصانہ جدہ ہیں اور سلح رحمی کے فوائد کیا بیان کی ہے کہ اس میں عمر بڑھتی ہے اور آبادی اور رشتہ داری کی تعداد میں رشتہ داروں کی تعداد بڑھانے کی غرص سے یہ واجب کر رہا دی گیا ہے سلح رحمی کو واجب کر رہا دی گیا نمبر چودہ نمبر چودہ میں کہ اللہ نے قصاص کو واجب کرا دے قصاص کو تاکہ کیوں حرمت خون محفوظ کیا جا سکے حرمت خون کی حفاظت کے دیئے قصاص کو رکھائیں پھر اس کے بعد جو منت تم نے مانی ہے جو منت آپ مانتے ہیں نظر کو پورا کرنا نظر کو پورا کرنا واجب ہے وہ نظر جو انسان مانتا ہے جو فقی مسئلہ بھی معلوم ہے نا کہ جب انسان کوئی نظر یا منت مانتا ہے اور اس کے لئے شرط کیا ہے کیا شرط ہے منت کے لئے اللہ کا نام دل سے گزارنا یا زبان سے گزار کے بعد آپ نے جو منت مانی ہے اب اس منت اگر کام آپ کا ہو گئے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے یہ جنب دہرہ نے بیان کیا کیونکہ تمہاری مغفرت ہو سکے تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے کتنے ہو گئے پندرہ سولوان تجارت میں ناب ناب تول کی نگے بانی کی ریایت کرو کیونکہ کیا ہوگا تاکہ کم فروشی سے روکنے کے لئے آپ دیکھیں تجارت کے اندر کارو آپ لینے دینے جاتے ہیں دکان دارگ بات چیزیں خرید دیں کہا کہ کم مت بیچو فروشت کے اندر مال کو کم مت بیچو ہوتا ہے نا خدا نہ خاصہ آپ کو ایک کیلو چاہیے پونہ کیلو دے دیا ڈڑھ کیلو چاہیے سوا کیلو دے دیا مثلا خدا خاصہ تو کہا کہ ایک ناب تول میں جو کمی اگر یہ کمی ہو رہی ہے تو کیا اس کو کیوں کہا گیا ہے ناب تول میں پورا کرو کیوں عاجب قرار دیا گیا ناب تول اس کی ریایت کہنا کیوں ضرور ہوئی ہے تاکہ کم فروشی سے تمہیں روکا جا سکے اب آجان شراب نوشی سے روکا گیا ہے کیوں تاکہ نجاست سے بچائے جائے اٹھاروان بائفت عورتوں کو تعمت لگانے سے تعمت مت لگاؤ بائفت عورتوں پر یعنی تمہیں اسی سے روکا گیا ہے کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اہاں کیونکہ اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے کام کے بائفت عورتوں کو تعمت لگائی جانبے زیارہ فرماتی ہیں کہ یعنی بائفت عورتوں پر تعمت اگر کسی نے لگائی اسے پریس کرو کیونکہ یہ دو کام کرتی ہیں ایک کام کیا کرتی ہے اللہ سے ایک کام یہ کرتی ہے اللہ سے دوری اور لانت سے بچنے کا کام ہے دو کام ہے اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے یہ کام کیا کہ بائفت عورتوں پر اگر تعمت لگائی ہے تو دو نقصان اس سے حاصل ہوں گئے ایک اللہ سے دور ہو جائے گا اور لانت کا شگار ہو جائے گا یعنی لوگ اس پر لانت کریں گے تو کہا اس کام سے بچو اس لئے بچو کہ دو چیزیں اگر اس کام سے بچو بائفت عورتوں میں تعمت نہ لگاؤ اس سے پریس کرو تاکہ تم اللہ سے دوری نہ ہو اور لانت سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے چوری سے بچو جناب زیرا کہتے ہیں خود بھی اپنے آپ کو چوری سے بچو یا چوری سے رکا گیا کیوں تاکہ یہ کہا کہ ہم کہا پاک دامنی اور پارسائی سے تمہیں بچائے گا پاک دامنی سے انسان محفوظ رہے گا اور پارسائی کہتے ہیں تقوی پریسگاری سے انسان اس لئے تو ماجب قرار دیا گیا ہے چوری سے انسان یہ دو چیزوں کا فائدہ پہنچا گیا ایک آپ کا دامن پاک رہے گا اور دوسرے کہ پارسائی یعنی تقوی پریسگاری رہے گی خدا رکھا تھا کسی کا مال چوری گیا تو دو چیزیں نہیں ہوں گی کتنے ہو گئے اب انیت بیثمہ کیا ہے خدا نے اب وہی شروع والی انہوں نے جو بحث کی وہی بیان کی ہے کہ خدا نے شرک کو اس لئے قرار دیا گیا ہے تاکہ تم صرف خدا کی پرودگار کو مانو خدا نے شرک کو اس لئے قرار حرام قرار دیا گیا ہے شرک حرام ہے کیوں حرام ہے تاکہ تم صرف خدا کو مانو ایک اب آخر میں فرماتی ہے لہٰذا تقوی الائی کو حد کمال تک اپنا شعار بناو اپنا نعرہ بناو شعار نعرہ نا تقوی الائی کو حد کمال تک اپنا شعار بناو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو آخری جملات اللہ نے جن عمر جن عمر کی تم کو اجازت دی ہے اور جن عمر سے روکا ہے اس کا لحاظ کرو جس جو کام اللہ نے کیسا انجام دو انجام دو جس کام سے کہہ روکو اس کام سے اپنے آپ کو انسان روکے تاکہ بندوں میں صرف آقل ہی اس سے ڈرتے ہیں یہاں پہ بات ختم ہوئی